دوستو اپنے فیس بک سے پیسے کمانے کے حوالے سے بہت سے ویڈیوز یوٹیوب پہ دیکھی ہوگی لیکن دوستو آج فیس بک سے پیسے کمانے کا جو دیسی طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا کیونکہ جو لوگ اس طریقے سے پیسے کمار ہیں انہوں نے خود ہی اس میتھڈ کو خفیہ رکھا ہوا ہے کہ اگر لوگوں کو پتا چلا تو ہو سکتا ہے ان کی کمائی میں کوئی فرق پڑ جائیں لیکن دوستو آج ہم سب کچھ اسی حوالے سے ڈ انڈروائیڈ کے دنے ہیوٹیوب چنال سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے لیچے ریڈ کر بلن پر کلک کر کے ہمارے چانل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ فیچر میں بھی آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیوز سب سے پہلے ملتی رہیں اور اب یار میں آپ لوگوں کو ایک سیکرٹ بتانے والا ہوں جو پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتایا تو بھائی لوگوں کو ایک لائک تو بنتا ہی ہے تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ فیچر میں بھی آپ کو اس طرح کی ویڈیو ملتی رہیں دوستو جب ہم بات کرنے والے ہیں فیس بک پیجز کے تھو ارننگ کرنے کا لیکن رکھئے یار آپ لوگ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ میں آپ کو بول رہا ہوں کہ جی فیس بک پیج بنا کے اس کو پروموٹ کریں یا آپ فیس بک پیج پہ جو ہے ویڈیو لگائیں اور وہاں سے ارننگ کریں نہیں دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں آج آپ کو ایک بلکل دیسی طریقہ بتانے والا ہوں اور روزانہ آپ فیس بک پہ ایسی پوسٹ دیکھتے ہوں گے اور اس طرح کے ارنن ہوتی ہے تو یہی چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں آج کی ویڈیو میں اور یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ فیس بک پیج تو آپ کو بنانا ہی پڑے گا ابھی یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا فیس بک پیج بناتے ہو یہاں پہ دوستو میں اپنی پروفائل میں جاتا اور وہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ کس طرح سے یہاں پہ فیس بک پیجز بنا رہے ہیں اور کس طرح سے وہاں سے ارننگ کر رہے ہیں تو بہت سمپل لائن کو فیس بک کی تو یہاں پہ آپ کو اس طرح کچھ پوسٹ نظر آتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ کسی نے زائد حامد کی کوئی پوسٹ یہاں پہ شیئر کی ہوئی ہے اور یہاں پہ ساتھ آ رہا ہے لائک پیج تو یہاں پہ جو بھی ٹرنڈنگ کوئی بھی ٹاپک ہوتا ہے وہاں پہ لوگ پوسٹ کرتے ہیں اور اپنا ایک پیج بنا لیتے ہیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ لڑکیوں کے نام کے پیج بنا لیتے ہیں وہاں پہ وہ قسمیں دے رہے ہوتے ہیں وہ تمہیں ماں کی قسم ہے تمہیں بین کی قسم ہے یہاں پہ اس پوسٹ کو زیادہ زیادہ شیئر کرو اس پہ کومنٹ کرو یہ کرو وہ کرو اس کے ساتھ ایک لائک کا بٹن بھی آ رہا ہوتا ہے کچھ لوگ فیک نیوز جنریٹ کرتے ہیں اس پہ پھر جو ہے اس کو وائرل کرنیگ کوشش کرتے ہیں اور وہاں سے ان کو ہزاروں لاکھوں لائکس ملتے ہیں تو یہاں پہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ حالا کہ زائر حامد کا ٹویٹ ہے اس بند نے سکرین شاٹ لیا ہے اور اپنے یہاں پہ پیج پہ ڈال کے اس کو یہاں پ کرے گا اس کے ساتھ اس پیج کا لائک بٹن بھی آئے گا تو بہت سے لوگ چانسز ہوتے ہیں کہ وہاں پہ لائک کریں اسی ذرہ سے اگر ہم سکرول ڈاؤن کرتے جائیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سمپل سا جو ہے ایک کوٹ لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ شب برات کے حوالے سے جس طرح لوگ ایک دوسرے سے مافیاں مانگ رہے ہیں تو یہاں پہ بتایا کہ مافیاں تو بڑے زور شور سے مانگی جا رہی ہیں کرتود بدلتے موت پڑتی ہے اب یہ ایک ٹرنڈ ٹاپک تھا یعنی کہ لوگ ایک دوسرے مافیاں مانگ رہے تھے سب کو میسج آ رہے تھے تو یہ پوست سب کو اچھی لگی ہوگی اور اس میں زیادہ سے زیادہ شیئر کی ہوگی تو یہاں پہ چانسز ہیں کہ اس کو کافی زیادہ جہاں پہ لائک بھی مل گئے ہوں گے ابھی میں آگے جل کے آپ کو بتاتے جاتا ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان پیجز کو لائک ملتے ہیں تو اس کے بعد ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور کس طرح سے ان کی ارننگ ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ ارننگ کرنے کا یہ بلکل دیسی طریقہ ہے لوگ آپ کو بتاتے ہوں گے کہ یار آپ جائیں وہاں پہ پیجز بنائیں اچھے اچھے اور پرموٹ کریں پرموٹ کرنے پر ٹھیک ٹاک جو ہے وہاں پہ آپ کے ڈالرز آپ کو جو ہے وہ کرنے پڑتے ہیں لگانے پڑتے ہیں اس کے بعد جا کے آپ کچھ لائک ملتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ ڈیفرنٹ سٹیز کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہو پیجز لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں تو وہ آگے سیل بھی کرتے ہیں یہاں پہ دیسی پنجاب یہاں پہ س ہزار تین سو پانچ لائکز مل چکے ہیں اس بندے کو اور یہاں پہ دیکھیں یہ تارک جمیل صاحب اب ضروری نہیں ہے کہ یہ تارک جمیل صاحب کو افیشل پیج ہو ہزاروں لوگوں نے جو ہے یہاں پہ بنائے ہوئے پیجز اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آم اولس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ بھی لائک کا بٹن ساتھ آ رہا ہے ایک امت بنو یہاں پہ بھی اس طرح لائک کا بٹن آ رہا ہے تو ڈفرنٹ قسم کے پیجز جو آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں یہ دیکھیں کنزہ ف فیس بک پیج ہو یہاں پہ کنزہ فینس میں ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھو تین لاکھ انتالیس ہزار سے زیادہ جو ہے یہاں پہ لوگوں نے اس پیج کو لائک کر رکھا ہے اور اگر ہم نے اس کی پوست دیکھیں تو یہاں پہ سمپل سی پوست کی گئی ہیں یہاں پہ دیکھیں دوستو کیا مجھ سے کوئی پیار کرے گا پتا تھا کوئی نہیں کرے گا جو کرے گا وہ شیئر کرے تو میں نمبر دیتی ہوں اب یہاں پہ کہاں سے نمبر آنا ہے یار لوگ بہت سے شریف لوگ سمجھت ہیں کہ یار پتنے ہم شیئر کریں گے تو ان باکس میں نمبر آ جائے گا ایسے نہیں ہوتا یہاں پہ نیچے دیکھیں ٹو پوائنٹ سیون کے شیئر ہیں تھری پوائنٹ ون کے کومنٹس ہیں اور ٹوئنٹی تھری کے لائکس ہیں اسی طرح سے نیچے دیکھیں آپ کتنی پوست ہیں اور اس کے کتنے شیئر ہیں یہاں پہ دیکھیں اس پوست میں سیم وہی ہے بار بار تصویریں آتی جا رہی ہیں اور یہاں پہ کچھ بچاری لرکیوں کی جو ہے تصویریں یہاں پہ وائرل ہو جاتی ہیں ف موبائل کی پرائیویسی بھی رکھا کریں تو یہاں پہ لوگ آ کے ان تصویروں کو غلط یوز کرتے ہیں اور یہاں پہ لگا کے فیس بک لائکس لیتے ہیں اور پیجز کو سیل کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں دیفرنٹ قسم کے آپ کو جو ہے میں آپ کو ایک دکھا رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں آلیا رفیہ فینز تو یہاں پہ آمین کہہ کے شیئر کریں یہاں پہ اس طرح کی پوست لگا کے بہت زیادہ لوگ یہاں پہ ارننگ کر رہے ہیں ابھی یہاں سے ارننگ کے اس طرح جو ہوت سکتے ہیں آہ فنی ویڈیوز بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں سارا کچھ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کسی قسم میں کوئی کافی رائٹ کا ایشو نہیں ہوتا کوئی دوسرا ایشو نہیں ہوتا ابھی یہاں پہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں کس طرح سے یہاں پہ لوگ کرنے کر رہے ہیں کہ کوئی لڑکی کی تصویر لگا دی کسی بندے کی تصویر لگا دی کوئی جو ہے ٹرنڈنگ ٹاپک پہ کوئی نیوز جنریٹ کر دی کسی ایکسی ڈینٹ کے بارے میں کوئی اس ط زیادہ لوگ کو فیس بک وہ پوسٹ دکھاتا ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور ان کی پوسٹ شیئر ہوتی اور وہاں سے چانسز ہوتے ہیں بہت زیادہ لائک ملنے کے تو یہاں پہ یہ چیز بہت جو ہے وہ ضروری ہے ابھی بات آتی ہے کہ ہم نے لائک تو لے لیے ابھی ہم ان پیجز کا کریں گے کہ دوستو یہاں پہ آپ اگر ایک ایک ایکٹیو پیج پہ لائک لے لیتے ہیں پانچ سے دس ہزار یا بیس ہزار تو آپ بہت آسانی سے اسے دو سے تین ہزار چار ہزار روپے تک آرام سے سیل کر سکتے ہیں جیہاں دوستو وہ فیس بک پیجز بہت زیادہ سیل ہو رہے ہیں آپ فیس بک گروپس بھی بنا سکتے ہیں پیجز بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ نے ایک اچھا پیج تیار کر لیا ہے ایک لاکھ لائکس کا دوستو تو آپ بہت ایزی لی وہاں سے اچھا اچھا گروپس کر سکتے ہیں آپ نے ایک گروپ بنایا ہے وہاں پہ پوست کر دی اس پیج پہ جو پہلے آپ کو پاس ایک لاکھ کا پیج ہے کہ میں نے یہ نیو گروپ بنایا ہے اس میں فلا فلا میں پوست شی کرنا ہے تو وہاں سے بہت سے لوگ آپ کو جوائن کر سکتے ہو اور آپ ان گروپس کو اور ان پیجز کو سیل کر سکتے ہو اب سیل کس طرح سے آپ نے کرنا ہے فیس بک کے اوپر ہی آپ کو بہت زیادہ فیس بک گروپس بائی اینڈ سیل کے گروپس مل جائیں گے بائی اینڈ سیل کے پیجز مل جائیں گے تو وہاں پہ جا کے اپنے سیمبر پوسٹ کرنی ہے کہ میں سیل کرنا چاہتا ہوں تو بہت زیادہ لوگ وہاں پہ سیل کرتے ہیں ویٹس ایپ کو پر بہت زیادہ گروپس بنے ہوئے ہیں آپ گونگل پہ جا کے سارچ اوٹ کر سکتے ہو فیس بک بائی اینڈ سیل یا اپنا گروپ بھی بنا سکتے ہو وہاں پہ لوگ اگر آپ کو جوائن کرتے ہیں جو انٹرسٹ رکھتے ہیں اپنے گروپس کو سیل کرنے میں یا وہاں سے بائی کرنے میں تو وہاں سے وہاں سے بائی کر سکتے ہیں ابھی یہ سننے میں تو آپ کو بہت چیپ سا میتھڈ لگ رہا ہوگا بلکل چیپ سا میتھڈ ہے اگر آپ رونگ طریقے سے اس پہ جاتے ہیں اور لڑکیوں کی تصویریں وغیرہ لگاتے ہیں اور کسی کے سیکرٹ سیئر کرتے ہیں تو واقعی یہ ایک رونگ میتھڈ ہے لیکن دوستو آپ اس کو صاف سترا میتھڈ بھی بنا سکتے ہیں جی نہیں دوستو بلکل آپ کیا کریں آپ پیجز بنائیں جوبز کے حوالے سے لیٹس جوبز کے حوالے سے اس کے علاوہ آپ آل این ارننگ کے جو جینورن طریقے ہیں وہ بتانا سٹارٹ کر دیں اردو زبان وہاں پہ پوست کرنا سٹارٹ کر دیں ممبائل فونز کے حوالے سے ٹپس ان ٹرکس ہیں ان کے حوالے سے آپ پیجز بنا لیں ہیلتھ کے حوالے سے کچھ پیجز بنا لیں ایڈوکیشن ہے پی پی سی اینٹیس ٹیسٹ کے حوالے سے جہاں پہ لیٹس جو ہے آپ پوست کرنا شروع کر دیں لطیفے بغیرہ جوکس بغیرہ جتنی بھی چیزیں وہ آپ پیسٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ اپنی اور جس طرح کے پیجز آپ بنا سکتے ہیں گروپس بنا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ بلڑکیوں کی تصویریں لگائیں جھوٹی خبریں وہاں پہ جنریٹ کریں اور اس سے ارنگ کریں آپ اچھے پیجز بھی جنریٹ کر سکتے ہیں اور ان پہ بھی آپ کو اچھے خاصے لائکس ملیں گے اگر آپ تھوڑی بہت انویسمنٹ کر سکتے ہیں دوستو تو اپنے پیجز کو بوسٹ بھی کر سکتے ہیں تھوڑی بہت انویسمنٹ کر کے لیکن فیلال آپ کو انویسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف اور صرف ایک مہینہ اس پر ٹرائے کر کے دیچھے یقین کریں کہ آپ کی ایک آٹ پوست بھی اگر وائرل ہو جاتی ہے فیل بک پہ جتنے زیادہ شیئرز ہوتے ہیں جتنے زیادہ لائکس ہوتے ہیں آپ کی پوست بائرل ہوتی ہیں اگر ایک آٹ پوست بائرل ہو جاتی ہے تو آپ کو چار پانچ ہزار لائکس ایک دن میں مل جاتے ہیں اور ایک ہفتے میں آپ پچاس سے ساٹھ ہزار کا پیج جو وہ تیار کر سکتے ہیں اس کو پندرہ بیس ہزار میں آرام سے سیل کر سکتے ہیں اگر آپ ایک مہینے میں ایک لاکھ کا پیج تیار کر لیتے ہیں تو آرام سے آپ بیس ہزار میں اسے سیل کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بہت ایزی میتھاڈ ہے سیل کرنے کو اور سیل ہوتے بھی ہیں دوستو اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ اگر آپ نے پیج تو بنا لیا ہے لیکن ابھی آپ اس کو سیل نہیں کر سکتے تو فیس بک کا لنک میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اپنا دے دیا ہے وہاں سے آپ مجھ پہ رابطہ کر سکتے ہیں میرا فیس بک بھی لائک کرنے کے بعد تو میں آپ کو وہاں پہ ڈیٹیل سے بتا دوں گا کہ آپ کس طرح سے اپنے فیس بک پیجز کو سیل کر سکتے ہیں اگر آپ نے بائی کرنا ہے تو آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں اگر آپ نے فیس بک گروپ بنایا ہے تو وہ آپ کہاں پہ سیل کریں گے انشاءاللہ سارے انفرمیشن آپ کو وہاں پہ مل جائے گی تو میرے فیس بک کا بیج اور فرنڈ ریکویسٹ کے لنک میں نے ویڈیو ڈسکرپشن میں دے دیا ہے وہاں سے آپ مجھے فرنڈ ریکویسٹ بھی بیج سکتے ہیں تو یہ جینورن سا میتھڈ ہے آپ ڈیلی بیسنس پہ فیس بک کے اوپر بہت زیادہ دیکھتے ہوں گے پوسٹ اس طرح کی جیسے میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں کہ میرے پیج کو لائک کریں تو میں قسم ہے فلاں ہے یہ ہے وہ ہے کومیٹ بھی کریں شیئر کریں تو وہاں پہ لوگ شیئر دڑا دڑ کر رہے ہوتی ہیں حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار اب کیا ہوگا کسی نے گالی بھی دی ہوتی ہے کہ ماں بہن کی یہ ہے وہ اگر آپ اس کو شیئر نہیں کرو کہ لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو یار یہاں پہ شیئر کرنے سے کوئی کچھ نہیں ہوتا جو جیسا ہوتا ہے ویسے ہی رہتا ہے یہاں پہ لوگوں نے بس ایک یہ طریقہ بنایا ہوا ہے تو آپ اس کو پوزیٹیو وے میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور اچھے خاصے لائک لینے کے بعد اپنے فیس بک پیجز کو جو ہے وہ وائرل کرنے کے بعد ان کو سیل کر سکتے ہیں تو بہت سمپل سا میتھڈ ہے ایک دیسی طریقہ ہے یہ ٹھیک ہے جو افیشل طریقہ ہے وہ تو آپ بوسٹ کر کے لیتے ہیں لیکن یہ ایک دیسی طریقہ ہے اور جلدی اپنے پیجز کو لائک لینے کا طریقہ ہے اور بہت زیادہ لوگ یہ بزنس کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم بتاتا کوئی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ طریقہ ظاہر ہے ریویل ہو جائے گا بتا دے گا تو پھر لوگ نہ تو ایسی پوسٹوں کو شیئر کیا کریں گے نہ لائک کیا کریں گے تو دو نمبر پوسٹ جو ہے دو نمبر پیجز جو بند ہونے کا خطر ہوتا ہے تو یہاں پہ دوستو آپ ایک نمبر کام کیجئے گا جوبز کے حوالے سے پیسے کمانے کے حوالے سے ٹپس ان ٹریکس ہیلتھ ایڈوکیشن حوالے سے تو آپ انشاءاللہ سکسیس حاصل کریں گے اور اچھا اچھے پیجز بنانے کے بعد ان کو سیل کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی جو انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پساند آئی ہوگی اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ